نمشہ دوستو درمنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے آکار لے رہا ہے اراریا کا تیسرا اسٹیشن اور وہ تیسرا اسٹیشن کون ہے آج اسی کی بات کریں گے کیونکہ اراریا کوٹ اراریا آر ایس اور اب رحمت پور اسٹیشن جو بڑا ٹرمینل بنے گا گلگلیا سپولک لائن کا ایک بہت بڑا انٹرچینج یہاں پر ہوگا یہیں سے بائی فرکیٹ ہوگی دو لائن اور یہ اسٹیشن آپ کو دکھائیں گے اس کا بھون تیار ہو رہا ہے اور اونچائی ایک الگ دنیا میں آپ کو لے جائے گی اس کی اونچائی دیکھ کر کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اتنا اونچا بنایا جارہا ہے 20 سے 30 فٹ ہائٹ ہوگی اور 20 سے 30 فٹ ہائٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ لگتا ہے جیسے کہ آپ آکاش میں چلے آئے ہیں اور یہ اتنی ہائٹ پر اس کو بنایا جارہا ہے یہ ٹرمینل ہریہ بارہ کے پاس رحمت پور جگہ ہے وہاں پر یہ بڑا بھوے سٹیشن بن رہا ہے اور یہیں سے دو لائن نکلے گی ایک لائن رڈیا کوٹ کی طرف جائے گی جو آگے پورنیا اور کٹھیہار چلی جائے گی اور ایک لائن جو ہے وہ سپول کی دشاہ میں چلی جائے گی اور ایک لائن جو ہے جو جو جوگبنی فاربزگیج کی طرف چلی جائے گی وہ میپ کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے یہ جوڑے گا کرنے کرے گا فیلحال یہ بیلڈنگ دیکھیں آپ دو مالے کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے ایک مالہ اور اوپر شاید بنے گا اور یہ بھوے طریقے سے کام اس کا کیا جا رہا ہے اور صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بیلڈنگ کتنی بھوے بنائی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو ہم آپ کو چندن بھگت کی سوجن سے دکھا رہے ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے ویڈیو بنایا ہے چندن بھگت کا بہت بہت شکریہ اور چندن بھگت نے صرف بیلڈنگ ہی نہیں بلکہ دکھایا ہے کہ اس طرح سے یہ لائن بائی فرکرٹ ہو رہی ہے ایک لائن یہ بائی سکھائٹ بہلے چل گیا ہے اور یہ کوٹ اور یہ دائن ساڈولا جو ہے یہ چلا گیا ہے اور یہ آریس یہاں سے دو لائن کا گتی چل رہا ہے پٹری بھی چھانے کبھی کام چل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا لڑی ہے اریie آریے اریہ کوٹ کے طرح تب ہی پٹری نہ بیٹھی ہے مگر اریہ آریس کے طرح پٹری بیٹھ گئی یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اریہ کوٹ جائے گی آگے جا کر پرنیا کٹھیار چلے جائے گی وہیں اریہ کوٹ سے سپول کے طرف جائے گی یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اریہ آریہ آریس جائے گی اور یہاں سے تو دو لائنیں یہاں سے نکل رہی ہیں ایک اراریا کوٹ کی طرف ایک آرس کی طرف اور آرس والی لائن ہی جو ہے سپول اور دربنگا کی طرف جائے گی اور یہ تصویر بتانے کے لئے کافی ہے کہ کتنی ہائٹ سے بنایا جا رہا ہے اور پٹریاں بچھنے لگی ہیں اب یہ بڑی چیز سامنے آ رہی ہیں پٹریاں بچھ رہی ہیں اور پٹری اور سلیپر اس لائن پر بچھ رہی ہیں جو سپول کی دشاہ میں جائے گی یہ لائن اور یہ ٹارگیٹ بھی ہے گلگلیا ٹو سپول کا ٹارگیٹ ہے دو سو کلومیٹر کا اور اسی لائن پر یہ پٹریاں بھی دکھنے لگی ہیں اور بڑی مضبوطی سے بڑی ہائٹ کر کے اس کو بنایا جا رہا ہے آگے دو پل بھی ہیں وہاں پر دونوں لائن اسی ہائٹ پر لے جائے جا رہی ہیں اور ایک لائن جو جیدھر پٹری نہیں بچھی ہے وہ آراریا کوٹ میں جا کے ملے گی اور یہ جسے پٹری بچھی ہوئی ہے یہ لائن جو ہے وہ سپول کی طرف چلی جائے گی پھر جگمنی کی طرف بھی چلی جائے گی اور اب دیکھنا ہوگا کہ آراریا جو آرےس ہے وہیں سے اس کو بائی فرکٹ کیا جاتا ہے وہاں ملا کر کے یا یہ سپریٹ لائن جائے گی یہ دیکھنا بھی باقی ہے کیا پلائن ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے ابھی بھی کرین لگی ہوئی ہے مٹی کو برابر کر کے اس کے ساتھ اپروچ بنایا جا رہا ہے اور ایک طرف پٹریہ بھی دکھائی دے رہی ہے ساف ساف لگ رہا ہے دھواں دھار تیز گتی سے ہو رہا ہے اور یہ بتانے کے لئے کافی ہے کی کس طرح سے ریلوے کی پرویوجنا چل رہی ہے ہائٹ دیکھیں آپ چمبت کر دینے والی ہائٹ ہے بیس سے تیس فٹ تو ہمیں لگ رہا ہے کی ہائٹ ہوگی ایکچول سے اور بریج سامنے دکھائی دے رہا ہے بریج کو کنیک کیا جا رہا ہے بریج کو اپروچ بنایا جا رہا ہے تو یہ ہائٹ سمبھفتہ اس لیے بھی ہوگی کیونکہ یہ بارگرستلا کا ہے پانی کہیں آ جائے کہیں ٹریک کو نقصان نہ ہو کہیں بادیت نہ ہو تو اگلے سو سال دو سو سال کے حساب سے جو ہے وہ سوچ کر کے بنایا جا رہا ہے اور ٹرینیں چکی بہت تیز گتی سے چلیں گی اس پر لمبی دوری کی ٹرینیں بھی چلیں گی پروتر کی تمام جو ٹرینیں ابھی کٹھیہار ہو کر کے جاتی ہیں وہ کل کو ادھر ہو کر کے بھی کیجے کیونکہ کٹھیہار والی لائن پر بہت زیادہ لوڈ ہے اور جتنی بھی نورٹھ اسٹ کی ٹرین آتی ہے وہ کٹھیہار ہو کر کی آتی ہے اس لئے کٹھیہار کا ایک سمجھے کیے لوڈ کم کرے گا یہ لائن اور پروتر کے لیے ایک نیا گیٹوے مطلق میں ہوگا یہ لگاتار اس بات کو کہتے رہے ہیں تو یہ دونوں لائن درشا رہی ہے کہ دونوں لائن جو ہے وہ کام کس طریق سے چل رہا ہے اور پٹریاں آپ دیکھنے لگی ہیں ریلوے کا سٹیشن کا بھون دیکھنے لگا ہے تو یہ ایک خوشی کا احساس کراتا ہے اس پورے شطر کے لیے خاص کر کے جو ورشوں سے اپکشی طرح یہ اراریا کا علاقہ وہ ریلوے پر کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس طرح سے نظر آئے گا اب آپ کو میپ کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں کہ آخر اس رحمت پور کا جو ہے ایمپورٹنس کیوں ہیں یہ تین اسٹیشن آپ کو دیکھ رہا ہے رحمت پور اراریا آر ایس اور اراریا کوٹ یہ تینوں بلکل تریبھوچ کی طرح ہیں تو یہ گلگلیا سے جب لائن آ رہی ہے تو رحمت پور آئے گی رحمت پور سے پھر یہ ایک لائن جو ہے وہ کٹھیار کی اور جا رہی ہے کٹھیار اور ایک لائن جو ہے وہ آر ایس کی سے جو ہے وہ فاربیس گنج کی اور جا رہی ہے تو اس طرح سے گلگلیا سے اگر آپ آ رہے ہیں اس لائن سے تو رحمت پور سے کٹھیار کی طرف آپ چلے گئے اور رحمت پور سے آپ RS کی طرف چلے گئے تو دو لائن کٹ گئی یہاں سے تو یہ رحمت پور یہی دو لائن یہاں سے نکلے گی اور پھر RS سے یہ سپول کی طرف نکل جائے گی RS سے دو لائنیں نکلے گی فاربزن کی اور جو ابھی موجودہ لائن ہے اور ایک سپول کی طرف جو نئی ریل لائن ہے تو نئی ریل لائن جو ہے گلگلیا سے آ رہی ہے رحمت پور تک پھر RS تک پھر اس کے بعد سپول تک سپول سے تک جائے گی تو یہ اس کا پور پورا کھاکا کچھ اس طرح سے تیار کیا گیا تو تربوچ کی طرح سمجھئے کہ یہ رہے گا اور رحمت پور جو ہے وہ destination ہے وہ جو ہے وہ گلگلیا کے حساب سے سوچ کر کے وہ terminal کو بنایا جا رہا ہے کہ یہی سے دو لائنیں جو ہے وہ نکلیں گی اور اس لیے اس کے importance زیادہ ہے اور اس لیے اس پر زیادہ focus کیا جا رہا ہے تو یہ استثیتی یہاں کی ابھی فیلحال دکھائی دے رہی کہ کام بہت advance level پہ ہے مٹی کو جتنا بھرنا تھا بھر دیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے blanketing کر کے اس کے اوپر جو ہے گٹی ڈال کر کے اب اس کا جو ہے surface تیار کیا جائے گا اور بھون تو آپ دیکھی رہے ہیں بھون کا بھی structure تیار ہے تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور نشت روپ سے اس سال کے ان تک ہمیں جو ہے وہ کچھ ایک stretch پر ٹرینیں دوڑتی ہوئی نظر آ جائیں گی خاص کر کے اگر ادھر گلگلیا سے کی بات کریں گلگلیا کی طرف سے تو وہاں سے تو ٹرینیں آ بھی رہی ہیں کئی ساری ٹرینیں آ رہی ہیں جیسے مالگاڑی آ رہی ہے ٹریک جہاں جہاں بیچ گیا ہے وہاں وہاں مالگاڑی آ رہی ہے اور وہ جو بھی سامان گرا کر کے جا رہی ہے تو اس دشا سے تو کام تیز گتی سے ہو رہا ہے اور ٹارگٹ ہی ہے کہ اس دشا سے پہلا جو سیکشن ہے اور اس کے بعد پھر آگے کا سیکشن ٹک اپ کیا جائے تو یہ استیتی بتلا رہی ہے کہ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں کچھ اور خوشکبری نظر آئے گی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر دوستر ویڈیو کیسے لگا ضرور لائکے شیئر کیا مردی سبسکرائب کیجئے کچھ اور شکریہ دنوات جن جبیال جبتلا